بیلکم بیک ٹو میری یوٹیوب فیملی السلام علیکم کیا حالیں امید کرتی آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھک ٹاک اور خیر خیریت سے ہوں تو سب سے پہلے میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب ویڈیو کو کر دیں لائک اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں اور کمنٹ باکس میں جہاں گے اچھے اچھے کمنٹ کر دیں آپ لوگ ویڈیو تو واج کر رہے ہیں لیکن کمنٹ وغیرہ کوئی نہیں کر رہے لائکس بھی بہت کم آ رہے تو پلیز اس بات کا خاص خیال رکھا کریں تو یہاں پہ میں نے سہری میں صبح صبح جلدی جلدی سہری بنا نے شروع کر دی تھی اپنے لئے اور اپنے ہزبینٹ کے لئے کیونکہ بچے تو بھی چھوٹے ان کو تو نہیں میں اٹھاتی روزے کے وقت تو خود ہی ہے کہ سہری ہم دونوں نے کرنی تھی تو فٹا فٹ سے میں نے ساتھ میں کڑی گرم رکھی کیونکہ رات میں ہم نے کڑی کا سالن بنایا تو اچھا میں نے اپنے لئے بھی پراتھا بنا نے شروع کر پراتھا بنا لیا تھا کیونکہ مجھے کڑی کے ساتھ اور بھنڈی وغیرہ اس طرح کی چیزوں کے ساتھ پراتھا بہت اچھا لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ میں پہلے سکیپ کر دیتی تھی لیکن آج کل روزے کی وجہ سے میں کبھی کبھی گی والی روٹی یا پراتھا وغیرہ لے لیتی ہوں کیونکہ مجھے بہت مزے کا لگتا ہے تو آپ لوگ مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے روزے کیسے جا رہے ہیں سارے رکھ رہے ہیں اچھے سے کیونکہ موسم کبھی چینج ہو کے کس طرح گو جاتا ہے کبھی کس طرح گو جاتا ہے تو اللہ پاک سب کو صحت و تندرستی رہے آج کل گلے وغیرہ بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں اپنا اور اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں تھنڈے پانی اور تھنڈی چیزوں سے کیونکہ دل بہت زیادہ کرتا ہے اچھا میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میرا گلہ بلکل سیٹ ویٹ ہو گیا تھا اور بلکل فائنل ٹھیک ہو گیا تھا تو اس دن ہوا چل رہی تھی کافی اچھی تو میں اپنے ہزبنٹ کے ساتھ باہر گئی گھومنے کے لیے ہم نکلے تو میں نے وہاں پہ کورنٹ اکھا لی بس اس دن سے دوبارہ سے میرا گلہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے تو یہاں میں آپ کو بتا رہی تھی یہ فریج پہ فرس ٹائم جب ہم نے لائی تو میرے ہزبن نے اس کے اوپر پیپر لگا دیا تو اب یہ ہے کہ اس کی لیمینیشن اتارے تو یہ پیپر اترے گا ادھروائز اس کے اوپر اور لگانا پڑے گا کیونکہ وہ بلکل بھی اس سے ساف نہیں ہوتا میں نے اس کو گیلے کپڑے سے بڑے طریقے سے اس کو اتارنے کی کوشش کی ہے بارہ سے ہم جو ہے نا وہ کور لگا لیں گے نہ ہوا تو پھر اس کو لیمینیشن کو جو ہے نا وہ سکیپ کر دیں گے اچھا روزہ رکھا ہوتا ہے سارا دن یہ کہ گھر کے کام کا آج بھی ہوتے ہیں میں نے ساتھ میں کپڑے وغیرہ سلائی بھی شروع کیے ہوئے ساتھ میں گھر کے باقی چھوٹے بوٹے کام جو ہے نا وہ بھی سٹارٹ رہتے ہیں تو ادھر میں میں نے نا فٹا فٹ سے گو بھی وغیرہ اس کو کاٹنا شروع کر دیا تھا کیونکہ آج میرا لوگوں بھی بنانے کا موڈ تھا میں نے سوچا آج نا اس کا سالن بنا لیتی ہو کیونکہ کڑی کا سالن پڑا ہوا تھا لیکن اتنا ٹائم پھر یہ ہے کہ کوئی کھاتا نہیں ہے سالن ایک دو دن کا غیب آ جائے نا پھر کھا لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اوپر نیچے گھر کہا جائے نا کہ آج میں نے کچھ نہیں بنانا کل کوئی سالن پڑا ہے تو سب کئی موڈ آف ہو جاتا ہے تو پھر میں نا دوبارہ سے فریش سالن بنا لیتی ہوں پھر ایک آت دن کا جو ہے نا وہ غیب ڈال کے نا اگلے دن پھر وہی چیز جو میں نے سنبھال کے رکھی ہوتی ہے نا وہی ان کو گرم کر کے وہی سالن دے دیتی ہوں تو پھر کھا لیتے ہیں سب ہی نا جس طرح کے رمضان ہے باقی ساری باتیں تو ہم لوگ کرتے ہی رہتے ہیں تو آج میرا موڈ تھا نا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بے شک دو چار منٹی بات ہو جائے جھوٹ پہ بات کریں کہ جھوٹ بولنا کتنا اپنے آپ میں ہی ایک عذاب ہے کہ دیکھیں ہم لوگ کتنے کانفیڈنس ہے جھوٹ بول تو لیتے ہیں کوئی ہم سے بات کرتا ہے کوئی جھوٹی موٹی تو میرا تو ابھی یہ تھوڑے دن پہلے کا ایکسپیرینس ہے نا میرے کوئی نیبرز آئے ہیں تو ان سے میری اسی طرح نا کوئی گھرے لوگ کا مکہ پارے میں بات چیز چل رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے کوئی اور جھوٹ بھولا تو لیکن جب میں ایک دم سے مجھے ساری بات جو ہے نا وہ پتا چل گی تو اتنے وہ لوگ شرمندہ ہوئے نا کہ اینڈی تو میں سوچوں میں نے سوچا دیکھیں جھوٹ جو ہے نا یہ اپنے نکلنے کا راستہ خود بخود بنا لیتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جھوٹ بولتے جاؤ بولتے جاؤ اور اگلے بندے کو جو ہے نا وہ پتا ہی نہ چلے تو کتنا مشکل ہوتا ہے اور کتنی شرمندی ہوتی ہے اس چیز کی لیکن ہم لوگ پھر بھی اس چیز کا جو ہے نا وہ خیال نہیں کہتے اچھا یہ اپنی موں کی تعریف نہیں لیکن یہ میری پوری کوشش ہوتی کہ میں اپنی زندگی میں جتنا بچ سکوں نا میں جھوٹ سے بچوں کیونکہ جھوٹ بولنا جو ہے نا یہ اپنے آپ میں ہی ایک عذاب ہے یہ اپنے نکلنے کا راستہ بھی خود بنا لیتا ہے اور ایک کے ساتھ ایک یہ جوڑتے جاؤ جوڑتے جاؤ آپ جوڑ جوڑ کے باتوں کا تھاک جاؤ گے لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ آپ کی بات جو ہے نا اگلا بندہ اس سے سیٹسفائیڈ ہو رہے تو یہ کبھی نہ کبھی نکل آتا ہی ہے نا لیکن سچ جو ہے نا وہ ایک آت دفعہ ضرور مشکل لگتا ہے کڑوا بھی لگتا ہے ظاہری بات ہے سچ جو ہوتا ہے تو اس کو فیس کرنا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس کو آپ کور اب بھی بہت مشکل سے کرو گے لیکن ایک آت دن میں نا وہ آپ کور کار ضرور لوگے اور اس کے بعد آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ نے جس کے ساتھ بھی سچ بولا ہوگا نا وہ تھوڑے ٹائم بعد سہی اس کو ایکسپٹ کر لے گا لیکن اگر آپ جوڑ پہ جوڑ جوڑ پہ جوڑ بولتے جاؤ گی نا پھر آپ اپنے لیے ہی مشکلات جو ہے نا بہت زیادہ سے زیادہ کھڑی کرتے جاؤ گی تو اس لیے اس چیو سے ضرور بچا کریں کوشش کیا کریں کہ جتنے جس حد تک ہو سکے نا سچ بات کیا کریں بے شک کم کر لی لیکن سچ بھی ایک حد تک جو ہے نا وہی اچھا لگتا ہے دیکھیں کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے سچ بولنے کی عادت ہے بے شک کسی کو پڑوا لگے بے شک کسی کو کیسا لگے تو دیکھیں اس طرح کے سچ سے بچنا چاہیے جو کسی کی زندگی برباد کر دے دیکھیں اس طرح کے آپ جھوٹ ماں تو بولیں لیکن اس طرح کے سچ سے بھی گریز کریں کئی لوگ نا چگلی لگا رہے ہوتے ہیں لیکن کیا یہ رہتے ہیں میں تو پھر سچ کہا دیتا تو یہ بہت ہی بری بات ہے دیکھیں کسی کے لیے آپ پرابلم کریٹ کرو گے تو اس کا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ خود اس طرح کسی کے لیے پریشانیاں کھڑی کر کے تو اپنے لیے جو ہے نا وہ بچت پیدا کر لو تو یہ قطن نہیں ہوگا اب جب آپ کسی کے لیے مشکلات کھڑی کرو گے نا تو پھر وہ آپ کے لیے بھی خود بخودی مشکلیں جو ہے نا وہ بند دی جائیں گی کیونکہ مقافات جو ہے نا اس کا وعدہ اللہ پاک نے قرآن میں بھی کیا ہے اور حدیث میں بھی اس کا بالکل واضح جو ہے نا وہ ذکر ہے تو ہمیں اس چیزوں سے نا بچنا چاہیے اور ان چیزوں کا خاص اپنی زندگی میں خیال رکھنا چاہیے دیکھیں زندگی کے معاملات ہماری ضروریات زندگی کے چیزیں یہ سب بھی کچھ یہیں پہ رہ جانا ہے ایک دن جب بھی ہمارے سانس ختم ہونے نا ہر چیز ہم نے یہیں چھوڑ کے چلے جانا ہے اور ساتھ ہمارے وہی جانا ہے جو ہم نے یہاں پہ عمل کیا ہوگا اور ہمارے ہاتھوں نے ہمارے پاؤں موں زبان ہر چیز نے ہمارے خلاف گوائی دینی اگر ہم نے برا کیا ہوگا تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ زندگی بھی ہمارے پاس امانت ہے اچھا ہم فضول میں ہی ان باتوں کے بچے ساری زندگی برباد کر لیتے ہیں جھوڑ بول بول کے اپنی آخرت بھی تباہو برباد کر لیتے ہیں جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا دیکھیں رزق ہے تو اس کا وعدہ بھی اللہ پاک نے آپ سے کیا ہے اولاد ہے نیک اس کی نیک ہونے کی دعا مانگنی چاہے بجائے یہ کہ ادھر سے ادھر کٹا کر کر کے بھٹا فٹا ہم ان کو بھنے کی کوشش کریں بعد میں وہ آپ کی نافرمان نکلیں پھر ہم کہیں ہم نے تو ساری زندگی اس کے لیے یہ بھی کیا وہ بھی کیا دیکھیں جس طرح کا لکمہ آپ نے ان کو کھلایا ہوگا اس طرح کا ہی وہ آپ کی خیال کریں گے نا اس طرح کا ہی وہ آپ کی عزت کریں گے تو بس ان چیزوں سے جو ہے نا وہ کوشش کیا کریں خود بھی بچا کریں اور آپ کے جو اپنے ہیں آپ کے جو پیارے ہیں آپ کے فرینڈ سرکل جو ہو گیا آپ کی فیملی ان سب کو بھی اس چیز سے روکا کریں سمجھایا کریں کہ بے شک آپ کو مشکل ہی ہو نا لیکن کوشش کیا کریں کہ سچ بولا کریں تو یہاں پہ سالن جو ہے نا وہ میرا تیار ہونے ہی والا تھا کیونکہ مسالہ بگرہ جو ہے نا وہ میں نے سارا ریڈی کر لیا تھا تو میں نے پہلے نالو گوبی بنانے کا ہی سوچا ہوا تھا پھر ایک دم سے میرے دل میں آیا میں نے کہا کہ چلے تھوڑا سا نا چکن ڈال لیتیوں اس میں کیونکہ گوبی ویسے بھی جتنا مرضی اس میں نا نمک میرز پر قرار ڈالے جاؤ نا یہ تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ گوشت کے ساتھ نا انہینز ہو جاتا ہے تو پھر زیادہ مزے کی لگتی ہے باقی آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا ویلاؤگ کیسا لگا تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اور جھوٹ سے خود بھی بچیں اپنے پیاروں کو بھی بچائیں اور مزے مزے کے کھانے بنائیں خود بھی کھائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں تو یہاں پہ کافی اندیرہ ہو گیا تھا تو اپنے بہت سارا خیال رکھیں اوکے جی اللہ حافظ